رزوان اور سعود شکیل کی جو پارٹنرشپ تھی اس کو بہت سراہا گیا ہے کہ انہوں نے گیم چلائی ہے سٹارٹنگ میں جو بھی بریک ڈاؤن تھا ایک دم سے آؤٹ ہوئے وہ بھی سنبھالی گیم بارش کے جمکنات تھے وہ بھی ذرا سلو ڈان ہوئے ہیں لیکن گیم ابھی بھی چل رہی ہے تو چلیے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ محمد عمران صاحب اسلام علیکم حافظ صاحب علیکم بہت شکریہ رہا ہے حافظ جیسے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے بڑا اچھا رسپونس دیا کہ جو سعود اور رزوان کی پارٹنرشپ تھی بڑی اچھی چل رہی ہے اور انہینی کیس جو سٹارٹ میں بریک ڈاؤن تھا تین وکٹیں ایک ساتھ گیریں پر چوتھی بھی گیر گی بابر بھی آؤٹ ہو گئے مطلب بگ لیڈ سٹارٹنگ میں ہی نکل گی تو اگر رزوان اور سعود بھی نہ کر پاتے تو کیا ہوتا ہے کتنی کروشل گیم ہوتی دیکھیں وہ تھا کل کے دن کے اعتبار سے اور جب پاکستان کی ابتدائی وکٹیں گیریں ہیں اس کے بعد یہی ٹیسٹ کرکٹ کا بنیادی طور پر یہی ایک فرق ہے اور یہی اس کا ایک حسن ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے اگر آپ نے صلاحیت ہے آپ اڈیپٹ کرتے ہیں کنڈیشنز کو آپ اپنے سٹروکز کو اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہیں آپ اتنی زیادہ اس کے اوپر مہارت رکھتے ہیں آپ اپنے آساب پر قابو رکھتے ہیں آپ اس پریشر میں جاتے ہیں اور پریشر کو ہینڈل کرتے ہیں تو آپ کے پاس باؤنس پیک کرنے کا ایک لمبے طریقے سے آپ کے پاس موقع ہوتا ہے زیادہ بہتر موقع ہوتا ہے نسبتاً یہ کم ہوتا جاتا ہے جتنا جتنا آپ جاتے ہیں اس میں شارٹر فارمیٹ کی طرف اس کا دورانیاں آپ کو لگے گا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ونڈیک ریکٹ میں تھوڑا اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ٹی ٹوینڈیک ریکٹ میں جب آپ کے تین وکٹے سولہ پر گر جائیں تو وہاں پر آپ نے سٹرائک ریٹ کو بھی رن ریٹ کو بھی منٹین رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ چیز کر رہے ہیں یا آپ ٹارگٹ آن بورڈ کر رہے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کو سکور بورڈ آپ کے دماغ پر حرکت کرتا رہتا ہے لیکن ٹیسٹ ریکٹ کا یہ حسن ہے کہ اس میں آپ کے پاس ریل ٹیسٹ میں جاتے ہیں آپ اور کل کے دن میں اور آج کے دن میں دونوں دن جب کھیل ہوا ہے پاکستان کا تو سعود شکیل اور ریزوان کو اس کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پہلے سائم اور سعود نے اور اس کے بعد سعود اور ریزوان نے ریزوان تو ابھی سے کچھ دیر پہلے تک کھیل رہے تھے 150 سے زائد 150 سے زائد انہوں نے سکور کر لیے ہیں دونوں نے سینچریاں سکور کی ہیں آج جب ہم پہلے بات کر رہے تھے اس وقت ان کے 100 میں رخل نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے بعد دونوں نے اپنے دونوں سینچریاں سکور کی ہیں دونوں کو اس کی تو ایک تو مبارک بات کے دو سینچریاں پاکستان کی طرف سے اس سیزن کے پائلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی طرف سے آئی ہیں دونوں میڈل آرڈر میں آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈل آرڈر جو پاکستان کا ہے جس کی گزشتہ کچھ عرصے میں کارکرد کی بہت اچھی رہی ہے ایک مددہ پھر اس نے اپنی جو صلاحیت ہے بیٹنگ کی اس میں زیادہ بے تطریقے سے اس کا اظہار کیا ہے سعود اور سائن کی پاکستان کو اس دباؤ سے اس نے نکالا اور پھر پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو مستحقم کیا ہے سعود اور محمد رزوان کی پاکستان ان دونوں کی شراکتداری کی وجہ سے پاکستان اب اس ٹیسٹ میچ میں اس پوزیشن پر ہے کہ اگر رنس آن بورڈ پاکستان زیادہ کر لیتا ہے تو ایک چانس ضرور لے گی پاکستان کی ٹیم میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ اسی طرف ہی جانے کی کوشش کریں گے کہ میکسیمم رنس آن بورڈ کریں اور جب وہ میکسیمم رنس آن بورڈ کر دیں گے تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ بنگلہ دیش کو جلد اوٹ کریں یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں ابتدائی طور پر تو یہ ان کی خواہش ہوگی نا کہ اتنے رنس آن بورڈ کر لیں اگر پانچ سو رنس کر لیتے ہیں تو پھر ان پانچ سو رنس کے اندر اندر ہی بنگلہ دیش کو دو مرتبہ اوٹ کریں یہ ایک خیال ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے رنس بند رہے ہیں آسانی کے ساتھ کوئی بہت مشکل نہیں ہے نہ کوئی سی مومنٹ ہو رہی ہے نہ کوئی بہت اس قسم کا پیس ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی بہت سپن ابھی تک دیکھنے کو ملا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نسبتاً بیٹنگ آسان ہو سکتی ہے اب یہ ٹیسٹ ہوگا پاکستان کبھی پاکستان کے فاس بولرز کبھی کیونکہ نسبتاً بہتر کہہ سکتے ہیں پاکستان کی بالنگ کو جس میں نسیم شاہ بہت اچھے بولر ہیں پاکستان کے شاہین آفریدی بڑے تجربہ کار ہیں بہت اچھے گیندباز ہیں خورم بڑی اچھی لینٹ پر وہ ہٹ کرتے ہیں ان کی لائن لینٹ بہت اچھی ہوتی ہے آسٹریلیا میں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ محمد علی بھی ہیں وہ بھی اس طرح کے بولر ہیں کہ وہ بھی بڑی اچھی لائن لینٹ لمبی بولنگ کرتے ہیں تو یہ بنگلہ دیش کے فاس بولرز سے ان کی لائن لینٹ کو اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی مطلب انہوں نے چینل بولنگ کم کی بانڈری بولز کرتے رہے ازاد آنا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لیکن وہ اس کنٹرول کے ساتھ نہیں کر پائیں جس نہ پاکستان کر سکتا ہے بنگلہ دیش کے بولرر حسن محمود شاہد انہوں نے کہا ہے کہ مینجمنٹ کا فیصلہ تھا کہ سپنرز کو نہ کھلایا جائے اور دو سو رنز تک میکسیموم پاکستان کو آؤٹ کر دیا جائے تو یہ ان کی سٹریٹیجی تھی جو کہ کہیں نہ کہیں کام آئی ہے ہم سٹارٹ میں جو ہمارا بریک ڈاؤن تھا بہت جلدی ہماری وکٹس گیری ہیں جو سولہ پر تین وکٹیں تھے اس وقت تک تو آپ کہتے ہیں اور مضبوط بنایا سعود اور محمد رزوان کی کارکرگی کے بعد اور پاکستان نے اب اتنے رنز آن بورڈ کر لی ہیں جس کو اتارنے کے لیے بھی وقت لگے گا بنگلہ دیش کو چونکہ دو دن آج مکمل ہو جائیں گے کہاں پر یہ ٹیسٹ میچ پاکستان اپنی پہلی اننگز ختم کرتا ہے اور کہاں پر کیسے پھر پاکستان بولنگ کرتا ہے اور بنگلہ دیش کی بیٹنگ کیسے رسپونڈ کرتی ہے کیسے جواب دیتی ہے پاکستان کس رنز کے جواب میں اور اگر جتنے رنز پاکستان نے سکور کیے ہیں اتنے ہی رنز اگر پہلی اننگز میں بنگلہ دیش بھی سکور کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی ڈیڑھ دو دن بیٹنگ کریں گے وہ اور اگر وہ ڈیڑھ دو دن بیٹنگ کر جاتے ہیں یا ڈیڑھ دن بھی بیٹنگ کر جاتے ہیں تو پھر اس ٹیسٹ میچ کے ڈیڑھ کی طرف جانے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر وہ ڈیڑھ دن بیٹنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لگ بگ وہ پانچ سیشن کھیلیں گے اور جب وہ پانچ سیشن وہ کھیل جائیں گے اور پاکستان دو دن اگر بیٹنگ کر جاتا ہے تو پھر باقی وقت کتنا بچتا ہے اس میں دو ایننگز کا پورا کرنا مشکل ہو جائے گا اب اس کا انحصار اس طریقے سے ہے کہ وہ جو ان کی ابتدائی حکمت حملی تھی اس سے تو نکل آیا پاکستان نے اچھے رنز آن بورٹ کیے ہیں پاکستان کا کنٹرول ہے اس وقت اور ان کے بولرز نے وہ والی بولنگ نہیں کی جو آپ کے دو سو رنز پر آؤٹ کر پائیں ٹھیک ہے جو ان کو ابتدائی وکٹس ملی ان کے جو فیلڈرز ہیں ان کا بڑا کردار تھا یہ کوئی چینل بولنگ اتنی اچھی نہیں کرتا ہے ہاں پاکستان کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس بالخصوص ایون نسیم شاہ بھی بہت اچھے لائن لیند پر گین بازی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں شاہین اٹیک کرتے ہیں آل دا ٹائم وکٹس کو تو پاکستان کے پاس جو ہے نا وکٹ ٹیکنگ بولرز ہیں اب یہ ٹیسٹ ہوگا پاکستان کی بولنگ کا کے رسپونڈ کیسے کرتی ہے اس پچ کے اوپر کیا اگر وہ نہیں آؤٹ کر پائے ہیں پاکستان کو دو سو کے اندر تو کیا پاکستان انہیں کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا دیکھیں حافظہ پچھ کی بات کر رہے ہیں پچھ کو پاکستان سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا تھا کیونکہ ہمارا اپنا ہوم گراؤن تھا ہرہاول پنڈی کی پچھ تھی ہمیں پتا تھا کہ کیسی ہوگی لیکن دونٹ یو تنک کہ بنگلہ دیش نے اس کا فائدہ اٹھایا پہلے انہوں نے بیکٹنگ کی پاکستان کو چانس نہیں ملا سوری بولنگ کی اور پاکستان کو چانس نہیں ملا کہ وہ پہلے بولنگ کر دیکھیں جو بتایا گیا تھا اور جو پچھ نظر آ رہا میں ہو سکتا ہے وہ بھی پچھ میس ریٹ کر گئے ہو جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو جلد اوٹ کرنا چاہتے تھے اور ٹاؤس جیت کر پہلے جو انہوں نے بولنگ کا فیصلہ کیا اس کا مطلب یہی تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ پاکستان کی وکٹیں جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب ہوئے نہیں ہیں ان کے فاس بولرز ایک چیز ضرور ان کی فاس بولنگ میں نظر آ رہی ہے کہ یہ فیزیکلی بہتر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے لمبے ہیں فیزیکلی تھوڑے بہتر لگ رہے ہیں تو یہ اگر یہ جو گروت ہے فاس بولرز کی بنگلہ دیش میں ان کو خاصہ مسئلہ رہا ہے ماضی میں کہ ان کے پاس اچھے فاس بولرز نہیں تھے ابھی تسکین باہر بیٹھے ہوئے تو تسکین کے آنے سے ان کی فاس بولنگ میں ایک سٹریند آتی ہے تو یہ بنگلہ دیش کی کریگٹ کے لیے ایک اچھا خوشائن ضرور ہے ان کی کریگٹ کو دیکھتے ہوئے کہ اچھے فاس بولرز ان کے پاس آ رہے ہیں ون فورٹی فائیو پلس تک ان کی جو ہے وہ پیس اس کو وہ ٹچ کر رہے ہیں ون فورٹی فائیو یہ ون ففٹی پر بھی جا سکتے ہیں یہ ان کے نکتہ نگاہ سے ان کے کریگٹ کے اتباس سے ٹھیک ہے اب یہاں پر لیکن کیا وہ اس انداز میں سٹیٹ اپ کرنے میں جیسے جیسے چھیکٹ کھیلیں گے کہ ٹیس میٹ میں وکٹس آپ نے کیسی لینی ہے چینل بالنگ کی ضرورت ہے آپ کو پچ آپ پڑھتے ہوئے کس طریقے سے اپنے پلان بی کی طرف جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ والی جو لیندھ ہے یہ لائن ہے یہ میرے لئے اچھی نہیں ہے میں نے کچھ اور انداز میں بالنگ کرنی ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آتے ہیں بانگلہ دیش سوری راول پنڈی کی جو پچ ہے وہ تو گرین پچ ہے نا مطلب مور گراس انڈ مور مویسٹ اب اس میں آف تا پچ پی کوئی بہت زیادہ بول جو ہے نا بیٹنگ میں مشکل ہے بولنگ میں مشکل ہے ہمیں دونوں طرح سے نظر آیا سٹارٹنگ میں نظر آیا ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی بیٹنگ مشکل رہی ہے ایسا لگتا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پہلی اننگز میں چار سو سنتالیس پر آؤٹ ہو گئی ہے میرا خیال ہے چار سو سنتالیس پر آؤٹ ہو گئی ہے فور فورٹی سیون پر پاکستان ابھی مجھے خبر نظر آ رہی ہے کیا خبر ہے میں چاہوں گی کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کرے کہ کیا آؤٹ ہو چکے ہیں this is too early half is up ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں ابھی میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی اننگز ہے وہ سمٹ گئی ہے فور فورٹی سیون پر فورٹی سیون پر چار سو سنتالیس پر اس کا مطلب یہ کہ پاکستان نے لگ بگ ساڑے چار سو رنس سکور کر لیے ہیں اب یہ اس دن کا کچھ اوورز جو ہیں وہ کھیلنے ہیں بنگلہ دیش نے بنگلہ دیش یہ والے اوورز کو کیسے کھیلتا ہے اور اب یہ پاکستان کی باولنگ کے اوپر ہے کیونکہ یہ اچھے رنس ہیں آن بورڈ پاکستان نے جو کی ہیں ان کے لیکن یہ جو آخری وقتیں گری ہیں جیسے وہ آؤٹ ہوتے ہیں وہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بس ٹک ٹک گری ہیں ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں ابھی ہم رزوان کو پریز کر دیتے ہیں وہ سلمان علی آگا جیسے ہوئے تھے ہیں اور اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان نے تھوڑی جلدی بھی کر دی ہو میرا یہ خیال ہے کہ جب سلمان علی آگا آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کو نسیم شاہ کی بیٹنگ آنے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نسیم یہ جتنے بھی فاس بولرز ہیں ان میں سب سے بہتر بیٹنگ کی جو صلاحیت ہے وہ نسیم شاہ کے پاس ہے وہ لمبی بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور جب رزوان سیٹ بیٹس بن کھیل رہے تھے تو آپ کو میکسیمم رنس پانچ سو ساڑھے پانچ سو کہ آپ کوشش کرتے کہ اتنے رنس آن بورڈ کریں کہ آپ ان رنس میں بنگلہ دش کو دو مرتبہ اٹھ کر لیں لیکن اس طرف نہیں پاکستان گیا اور فور فورٹی سیون پر ہماری اننگ سلی گئے لیکن باہر یہ رنس آن بورڈ پاکستان نے اچھے کی ہیں اب پاکستان کی بیٹنگ کے بعد بولنگ دیکھنی ہے فیلڈرز کے امتحان ہے اچھا بیٹنگ کو حافظ عب اوورال ریٹ کر رہی ہے کہ بولنگ ابھی سٹارٹ ہونے والی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی یہ رنس اچھی ہیں بہت اچھی بیٹنگ ہے پاکستان کی ایسا نہیں ہے 447 رنس سکور کی ہیں پاکستان نے اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بھی پاکستان کے بیٹس کھلتے رہے ہیں تو یہ اچھے رنز ہیں آن بورڈ پاکستان کی نیو جوڑی آئی ہے سامنے ساود شکیل اور رزوان کی ہم تو ہمیشہ دیکھتے ہیں بابا رزوان جی ایک جوڑی ہے ان کی چلتی ہے وہ میچ کو لے کے چلتے ہیں تو ایک جو یہ نیا پارٹرشپ ہمیں دیکھنے کو ملیا دو یو تینک کہ آگے فیوچر میں بھی یہ کوئی نیا ریکارڈ بنے گا یہ بات یہ کہ ایک تو ساود کی ٹیسٹ ریکٹ شروع ہوئی ہے اور وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں بالخصوص جب وہ یہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت کنٹرول کے ساتھ اور آثورٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو بہت خوش آئند ہے پھر پاکستان کی جو میڈل آرڈر ہے اس نے گدشتا کچھ عرصے میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ بہتر دنیا بھر میں پاکستان ٹاپ میں ہے میرا خیال ہے آرڈر کے حساب سے دیکھیں نا وہ ابھی کل ہی آج صبح دکھا رہے تھے کہ آرڈر اگر دیکھتے ہیں وکٹوں کا اور اس کے اعتبار سے جو رنز ہیں وہ پاکستان نے تمام ٹیموں سے زیادہ کی ہیں تو پاکستان کا میڈل آرڈر اچھا کھیل رہا ہے سلمان علی آگا کے بھی اس میں رنز ہیں سرفاز کے بہت اچھے رنز رہے ہیں نمبر چار پر کھیلنے کے لیے آتے رہے ہیں بابر کچھ سیریز جو پشلی پاکستان میں کھیلے گی وہاں پر ان کے بھی رنز سامنے آئے تھے تو پاکستان کا میڈل آرڈر اچھا ہے یہ جو سلمان علی آگا ہیں محمد رزوان ہیں بابر آزم ہیں سعود شکیل ہیں ان کی موجودگی میں آپ کو اس فارمٹ میں یہ لگتا ہے بالخصوص جب آپ پاکستان میں کھیل رہے ہیں مطلب اچھے بیٹنگ پیچز کے اوپر اچھی پیچز کے اوپر کھیل رہے ہیں تو آپ ان سے یہ کر سکتے ہیں توقع کے یہ بہتر کھیل پیش کریں گے تو یہ فور فورٹی سامن جو چار سو سینٹالیس سنز آن بورٹ کی ہیں پاکستان نے یہ اچھے رنز ہیں دوسرے دن کا کچھ وقت وہ بیٹنگ کریں گے نیکس دے پہ جائیں گے پھر تیسرا دن ہے آج پاکستان کو کوئی وکٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے اگر پاکستان وکٹس لے لیتا ہے آج کے دن میں بھی تو بنگلہ دیش کے اوپر دباؤ ہوگا بنگلہ دیش کے اوپر یہ بھی ایک دیکھنا یہ اس کریٹ کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ کل سے آج تک اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ پاکستان نے شاید کافی وقت کے بعد سیکنڈ نیو بول کے اوپر گیا ہے پاکستان کی بیٹنگ کیونکہ اسٹریلیا میں جتنے بھی ٹیسٹ میچز پاکستان کھیلا یہ تین ٹیسٹ میچز پاکستان کھیلا تھا اس میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی بیٹنگ ہو اور پاکستان کی بیٹنگ کے اوپر سیکنڈ نیو بول لیا گیا ہو تو اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان سیکنڈ نیو بول کی طرف بھی گیا یہ بھی پاکستان کی ٹیم کے لئے ان کو ایک فائدہ ضرور ملا کے نسبتاً آسان ٹیم تھی لیکن اب جبکہ ٹیسٹ میچ دوسرا دن کے اختتام کے طرف بڑھ رہے ہیں بنگلہ دیش نے دو دن فیلڈنگ کی ہے ڈیر دن کہہ لیں کیونکہ پہلے آدھا دن ہوا تو اس اتنی لمبی فیلڈنگ کے بعد اب انہوں نے بیٹنگ کرنے کے لیے آنا تو جو اوپنرز ان کے ہوں گے مطلب یہ بھی ایک دیکھیں نا کہ آپ کتنا آپ کو فوکس رہنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ اننگز ختم ہوئی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ بیٹنگ کیوں گے اور اگر وہ لمبی بیٹنگ کر جاتے ہیں پھر تو آپ دیکھیں کہ مسلسل اس عمل میں رہیں گے کہ فوکس ان کو کتنا توجہ کتنی یکسوی کے ساتھ کھیلنا پڑے گا